شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ حکومت ملک کو غزائی قلت کی دلدل میں دھکیلنا چاہتی ہے اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ پندرہ جنوری کو ڈیرہ غازی خان میں کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کو بتائیں کہ خات پر سبسٹی ختم کرنے کے حکومتی فیصلے کو تحریک انصاف کی طرف سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے جس پر شاہ محمود قریشی نے بیان دیا ہے کہ حکومت نے ذرعی معیشت پر خود کچھ حملہ کیا ہے خات پر سبسٹی ختم کرنے کے حکومتی فیصلے کو تحریک انصاف نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے